کچھ اپنے دل پہ بھی زخم کھاؤ کچھ اپنے دل پہ بھی زخم کھاؤ پاکستان کہہ رہا ہے کچھ اپنے دل پہ بھی زخم کھاؤ میرے لہو کی بہار کب تک میں لڑ کھڑایا تو کیا کروکے گلے شکوے کنٹینر اور قید پاک تاجک وزنس فورم میں سوالوں کے ساتھ وزیراعظم عمران خان کو شیر بھی سننا پڑ گئے عبدالرزاق داؤد پاکستانی تاجر کو اشارہ کرتے رہے پی ٹی وی کو آواز دبا کر معاملہ سنبھالنا پڑا عمران بھائی آپ کے لیے آپ تو اب ایک قیدی ہو گئے جب کنٹینر پہ تھے تو زبردست تھے تو آپ تو پتہ نہیں کن کے چکروں میں آپ آگئے تو کہتا ہے کہ اتنے ظالم نہ بنو کچھ تو مروت سیکھو اوگرہ نے ایک روپے بڑھانے کا کہا وزیراعظم نے اکھٹے پانچ روپے بڑھا دیئے پیٹرال ایک سو تیس روپے تیس پیسے فی لیٹر کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا وزیراعظم عمران خان کے سرپرائز نے آبان کے ہوش اڑا دیئے مہنگائی کے ماروں کے دل جلا دیئے پیٹرالیم قیمتوں میں اضافے پر تاجر پریشان ٹرانسپورٹرز نے ہرطال کی دھمکی دے دی یہ کوئی عالمی منڈی میں قیمتیں نہیں بڑی جو آپ قیمتیں بڑھا رہے ہیں تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں جناب وزیراعظم اس قیمتوں کو فوری طور پر واپس لیں ورنہ ہم اپنا کاروں پر پنگ کرنے پر مجبور ہو جائیں قیمت بڑھ گئی تو کیا ہوا آمدنی بھی تو بڑی ہے فواد چودری کا وزیراعظم کے فیصلے کا بھرپور دفاع ناکدین کو جواب دیا کہ تیل کی قیمتیں ابھی خطے میں سب سے کم ہیں پاکستان کی قوت خرید بھارت سے بہتر ہے ادھر صحافی کے استیفے کے سوال پر اسد امر جھنجلا گئے بولے سنجیدہ سوال کریں مسالہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں آپ وزیر ہیں آپ نے کہا تھا کہ عوام کے اوپر اگر اس طرح کے بم گرائیں گے تو میں تو وزیر خزانہ ہی نہیں رہوں گا آپ کیا ہوا آپ سوال نہیں پوچھ رہے اب آپ مسالہ کرنے سنجیدہ سوال ہوگا ہائی مشکل جتنی بار ٹل گئی ہم میرے یار اچھے دنو آئے ہیں اچھے دنو آئے ہیں پیٹرولیم مصنوات میں اضافے پر آپوزیشن بھی غصے سے لان پی لی شہباز شریف کہتے ہیں بے حس اور ظالم حکمران عوام کو بغاوت پر مجبور کر رہے ہیں بلاول بھٹو نے سوال پوچھا خان صاحب قوم کے اچھے دن کب آئیں گے امران خان نے کہا تھا میں رولاؤں گا آج پوری قوم رو رہی ہے سراج الحق بولے ڈرگ اور پیٹرول مافیا اربو روپے بٹور رہا ہے بدقسمتی سے پاکستان میں بجلی بہت مہنگی ہے وزیراعظم کا اطراف کہتے ہیں عالمی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت دیں گے پاکستان اور تاجکستان میں تجارت سے فائدہ ہوگا افغانستان میں امن خطے کے لیے ہم ہے امران خان کی تاجک وزیراعظم ایران اور کازکستان کے صدور سے ملاقات ہیں الزابات لگاتے ہو آئینی ادارے کو بھیجوائے تھے انٹرنیٹ ووٹن پر الیکشن کمیشن اور نادرہ آمنے سامنے ساڑھے چھے کروڑ روپے خرچ ہونے کے باوجود آئی ووٹنگ کا منصوبہ کیوں چھوڑا موجودہ نظام میں خامی تھی تو کون ذمہ دار ہے الیکشن کمیشن کا چیئیمنٹ نادرہ کو جوابی خط نادرہ کے خط میں اختیار کیے گئے لہجے پر اظہاری مایوسی خط سے لگتا ہے الیکشن کمیشن نادرہ کا ماتحت ہے کیا کمال کا جانا ٹھہر گیا ہے وزیرعالہ بلوچستان کو ہٹانے کے لیے ناراض حکومتی ارکان اور آپوزیشن کی بیٹھک پینتس سے زائد ارکانی اسیملی کی شرکت حزب اختلاف کا چالیس ایم پی ایز کی حمایت کا دعوی وزیرعالہ کی کرسی بچانے کے لیے چیئرمنٹ سینٹ بھی متحرک کوئیٹا میں ارکانی اسیملی سے ملاقات گوادر ائرپورٹ پر کام سے مطمئن نہیں چینی کمپنیز بھی سی پیک کی پیشرف سے مطمئن نہیں موونے خصوصی سی پیک خالد منصور کا سینٹ قائمہ کمیٹی میں اعتراف سلیم مانڈوی والے بولے چینی سفیر نے بتایا کہ تین سال میں سی پیک پر کچھ نہیں ہوا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی کل ادم تحریک طالبان پاکستان کو معافی کی مشروط پیشکش کہتے ہیں ٹی ٹی پی دہشت گردی میں ملاوث نہ ہونے کا وعدہ کرے اور پاکستان کا آئین تسلیم کرے تو معافی دینے پر غور کرنے کے لیے تیار ہے پنجاب اور خیبرپکتون خواہ میں تعلیمی سرگرمیاں بحال آدھے طلبہ آج سکول آئے آدھے کالانگے کرونا ایسو پیس کی پابندی ضروری گجرہ والا میں ایسادزہ کی طلبہ پر گل پاشی سندھ میں رات دس بجے تک کاروبار کی اجازت ہے پاکستان برطانیہ کی ریڈ لسٹ سے نکلے گا یا نہیں فیصلہ جلد متوقع کرونا کے بڑھتے کیسز کے باعث برطانیہ نے ساتھ اپریل کو پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کیا تھا امریکہ برطانیہ اور آسٹریلیا نے چین کے خلاف احتحاد بنا لیا بہرہند اور بہرالکاہل میں چین کے بڑھتے ہوئے اسٹرورسوک کا مشترکہ مقابلہ کیا جائے گا انڈو پیسیفک کے لیے نئے سیکیورٹی مہاہدے آکس کا اعلان امریکہ اور برطانیہ ایٹمی آپ دوزوں بنانے میں آسٹریلیا کی مدد کریں گے اداس شہروں کو مسکراہت دینے والے کی صحتیابی کے لیے پوری قوم دعا کو اداکار عمر شریف اور اہل خانہ کو امریکی بیزے مل گئے عمر شریف کی اہلیہ کو ائر ایمبولنس کا انتظار بیریسٹر مرتضی وحاب کا کہنا ہے اسلام آباد میں بری امام سرکار کی چلاہگا عقیدت مندوں کی نگاہ کا مرکز لوگ منتیں مانگنے آتے ہیں دیئے روشن کرتے ہیں ظاہرین کے لیلنگر کا بھی احتمام ہوتا ہے پہاڑ دریا سمندر کی سیر کو کیوں جائے اب تو ہوں گے خلاہ میں سیر سپاتے خلاہ کی طرف چار افراد پر مشتمل پہلی سیویلین پرواز کا سفر خلائی شٹل سپیس ایکس نے زمین کے گرد چکر لگایا فندن امریکی ارپتی جاریٹ آئیزک نے کی